اسلام علیکم عزیز طلبہ ابھی آپ نے غزل نمبر چار فانی بدائن بی کی بلند قانی سماعت فرمائی اب آپ اس کی وضاحت کا ویڈیو دیکھیں اس غزل میں کے پہلے شیئر میں شاعر فرماتے ہیں کہ خلق کہتی ہے دل جسے تیرے دیوانے کا ایک گوشہ ہے یہ دنیا اس ویرانے کا اس وسیع و عریس کائنات میں دنیا کی حیثیت ایک کونے کیسی ہے اس مناسبت سے شاعر نے اپنے دل کو کائنات سے تعبیر کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے دوست اے محبوب دنیا کے لوگ جسے تیرے دیوانے کا دل کہتے ہیں وہ ویرانہ ہے ایک غیر آباد جگہ ہے ایک غیر آباد مقام ہے جذبات وہ احساسات سے آری ہے اور زیہ روح سے خالی ہے دنیا اسے ویرانے کا ایک گوشہ ہے اس شیئر میں لفظ خلق استعمال ہوا ہے خلق کے معنی ہے دنیا کے لوگ دوسرا شیئر دیکھئے ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کا ہے کو ہے قاب ہے دیوانے کا اس شیئر میں شاعر کہتا ہے کہ زندگی کیا ہے ایک قاب ہے ایک ایسا قاب جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس طرح لوگ دیوانے کے قاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اسی طرح شاعر نے کہا ہے کہ زندگی وہ حیات کے معمے کی پہلی کو سمجھنا اس کے لیے بہت دشوار ہے گویا زندگی شاعر کے لیے ایسی پہلی ہے جسے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا ہے ایسرا شیئر دیکھئی زندگی بھی تو پہشیما ہے یہاں لا کے مجھے ڈھونڈتی ہے کوئی ہلیا بہانہ میرے مر جانے کا اس شیئر میں شاعر یہ فرماتے ہیں کہ زندگی دنیا میں شاعر کو لاکر خود شرمندہ ہے زندگی کو شاعر کا وجود گویا بیکار سا لگ رہا ہے اور عالم دنیا میں آ کر اس کا کوئی کام ہی نہیں رہا ہے اس کا وجود بیمانی سا ہو گیا ہے اس لیے اب زندگی شاعر کے مرنے کے بہانے تلاش کر رہی ہے کیونکہ زندگی خود شاعر سے نادم ہے شرمندہ چوتھا دیکھئے شیئر تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ آؤ دیکھو نہ تماشا میرے غم خانے کا اس شیئر میں شاعر میں بڑی گہری بات کہی ہے کہ اس میں بہت بڑی ناگہانی آفت سے مقابلے کی بات ہے کہ دنیا میں لوگ ہم مسائل سے گھرے ہوئے ہیں زندگی کے رنگ بدلتے رہتے ہیں لوگ بھی بدل جاتے ہیں جذبات وہ احساسات بھی بدل جاتے ہیں اسی طرح شاعر کے گھر کا رنگ بھی بدل گیا ہے گھر میں عجیب عجیب طرح کی تماشے ہوتے ہیں شاعر کا گھر گویا ماتم قدہ بنا ہوا ہے اور شاعر کا گھر گویا غم کھانا بن گیا ہے اگلا شعر دیکھئے دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندے سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانی اس شعر میں بچوں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ لہو کی بوندے میری آنکھوں میں آ گئی ہے یعنی شاعر کی آنکھیں لال ہو گئی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے شیشے جس طرح شراب کی بوتل ہوتی ہے اور پیمانہ یعنی وہ برطن جس میں شراب بھری جاتی ہے اس طرح شاعر نے اپنے دل کو شیشہ اور آنکھوں کو پیمانہ کہا ہے اور دل سے لہو نکل کر شاعر کی آنکھوں تک آ گیا ہے شاعر کا دل گویا خون ہو گیا ہے اور لہو کی بوندے شاید کی آنکھوں میں آ گئی ہے یعنی غم کی شدت ہے اگلا شیر دیکھئے چھٹا ہر نفس گجشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مر مر کے جیئے جانے کو نفس لمحہ گھڑی اپنے مقتہ میں کہ زندگی اور موت کے فاصلے کو ایک عرصہ حیات بتایا ہے اور ایک وقت ہے اگر زندگی کی دور یعنی نفس ٹوٹ جائے تو ساری زندگی کی آسائش دھری کی دھری رہ جائے گی اور آپ کی میت کے سامنے یہ دنیا کسی کام کی نہ رہے گی ہر نفس سے مراد زندگی کا ہر لمحہ گزر رہا ہے اور انسان موت کے خریب ہوتا جا رہا ہے اور جس لمحے میں جو گزر چکا ہے اب ہم اس لمحے کے لیے گویا مر چکے ہیں اور زندگی نام ہی ہے مرمر کے جیئے جانے کا